بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام تریشانی دکتکلی سے ختم کردے اللہ پاک آپ کو صدق سلامت رکھیں اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو آسان کردے آج جن نبی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت دعوت لی اسلام حضرت سلیمان لی اسلام کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی حضرت دعوت لی اسلام پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی حضرت دعوت لی اسلام نے چالیس سال حکومت کی حضرت دعوت لی اسلام نے سو سال کی عمر پائی سب سے پہلے ذرا حضرت دعوت لی اسلام نے بنائی اللہ پاک نے حضرت دعوت لی اسلام کو کیا موجات عطا فرمائے پہاروں پر پرندوں پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کر دیا گیا تھا آپ کو پرندوں کی بولیوں سکھائی گئی حضرت دعوت لی اسلام کے جنازے کے ساتھ کتنے علماء تھے چالیس ہزار تھے حضرت دعوت لی اسلام کہاں دفن کیے گئے آپ کو سہوان کے شہر میں دفن کیا گیا مدفون کیا گیا اس کے بعد آج میں آپ کو حضرت سلیمان لی اسلام کے بارے میں بتاتی ہوں جن کے تابع جنار ہمزار پرہی مقلات جو بھی غیبی طاقتیں ہیں حضرت سلیمان سے بہت تعلق رکھتی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ حضرت سلیمان کی کسی بھی روحانی مخلوق کو قسم دے دیں گے تو وہ اس کام کو ضرور کریں گے کبھی بھی اس کام سے ہونا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حضرت سلیمان کو بہت مانتے تھے کیونکہ حضرت سلیمان نے ان کو دنیا دی ان کی ایک نہیں تو وہ ہر طرف بھٹکتے پھیتے تھے حضرت سلیمان نے اسلام نے ان کو ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر ان کے قبیلے ہیں آج بھی اس جگہ پر ان کے قبیلے ہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات اور پریوں اور موقلات خاص کر یہ جب چیزیں تھیں اور جنمی جنات مسلم جو ان سے تھے اور غیر مسلم کو علیدہ کر دیا علیدہ علیدہ قبیلوں میں بانت دیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی سلیمانی انگوٹھی ہوا کرتی تھی اس کے اندر اس انگوٹھی پر ایک ایسی مہر تھی جو وہ قسم تھی جو حضرت سلیمان کے ساتھ انہوں نے اٹھائی تھی وہ آج بھی کہیں نہ کہیں وہ انگوٹھی ضرور ہوگی جس پر جنات میں وہ قسم اٹھائی تھی اور یقین مانے وہ انگوٹھی آج بھی کسی نے بہت حفاظت سے میرے رب کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس انگوٹھی کی حفاظت کرتا ہو وہ انگوٹھی اگر جنات کو مل جائے تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے حضرت سلیمان کے پاس یونگوٹھی تھی اگر وہ جنات کو مل جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ سب سے پہلے جنات کا حملہ حضرت سلیمان کی قوم پر ہوا حضرت سلیمان کی قوم جب جنات نے حملہ کیا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان کی بیوی تھی مریم تو سامری سب سے بڑا جادوگر اس نے جب حضرت سلیمان کو توبانہ عزباللہ مارنا چاہا تو وہ جو اس نے وار کیا جو جادو کیا وہ جس جن کو بھیجا حضرت سلیمان کو مارنے کے لئے تو وہ ان کی بیوی کو بیوی کے اندر چلا گیا اور انہوں نے جو مریم ان کا نام تھا تو مریم حضرت سلیمان کی بیوی تھی ان کو انہوں نے مار دیا اور سامری نے تب یہ کام کیا اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی کوئی لیکن وہ جو حضرت سلیمان کی جو بیوی تھی مریم وہ مطلب کہ اس چیز سے بھی تھی امید سے بھی تھی لیکن وہ بھی ساتھ وفات پا گئے تو اس طرح حضرت سلیمان کی اس وقت کوئی اولاد نہ تھی تو پھر جنات اور جو مقلین تھے یا جو جنات اور جننیہ تھی وہ پھر حضرت سلیمان کے تابع ہو گئے آجا ہونی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں بہت ایک پلند واقعہ بھی بہت سے حضرت سلیمان کے چلتے تھے حضرت جو بلکیز تھی اور ایک حدود کا واقعہ بھی تھا آنے والی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا بہت نیا واقعہ ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائے جائیں گے اپنی نبیوں کے بارے میں میری جتری بھی کوشش ہوئے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی حضرت سلیمان اسلام حضرت دعود اسلام کے بیٹے تھے سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان اسلام نے بنوایا سب سے پہلے کعبہ سلیمان اسلام نے اس کی تعمیرات شروع کروائی سب سے پہلے قبع حضرت سلیمان اسلام نے پہنی سب سے پہلے قبر مبارک سہوان میں ہے جو آپ حضرت سلیمان کی قبر مبارک ہے ان کے والد کے پاس ہی ان کی مدفین ہے جو شہر سہوان میں ہے سب سے پہلے قبوتر حضرت سلیمان اسلام نے پہلا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان پر نازل ہوئے سوال آتا ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی حضرت سلیمان نے کی کوئی دنیا پر حکومت حضرت سلیمان نے کی جنات یہ جم روحانی مخلوقات یہ تمام ہیں ان پر بھی حضرت سلیمان نے حکومت کی جب بادشاہ بنے تو حضرت سلیمان کی عمر کیا تھی تیرہ سال کی عمر میں بادشاہت ملی کوئی بھونجا سال کی عمر میں آپ نے مطلب ہے کہ بھونجا سال کی عمر آپ نے پائی تخت پر بیٹھنے کے کتنے عرصے بعد بیت اللہ یعنی بیت المقدس کی تعمیر کرائی گئی چار سال بعد جب آپ چار سال جب آپ تخت پر بیٹھے تھے تو اس کے چار سال بعد بیت اللہ کی تعمیر کروائی گئی یعنی کہ آپ لگانے اگر وہ تیرہ سال کی عمر میں بادشاہ منتخب کیے گئے تھے تو پھر چودہ پندرہ اور سونہ سال کی عمر میں تھے جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت سلیمان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر گئی جس وقت حضرت سلیمان نے بلکیس کا تخت منگایا آپ کہاں تھے بیت المقدس میں تھے ملکہ بلکیس کا تخت اس وقت کہاں تھا مولو کے سباہ میں تھا مولو کے سباہ اور بیت المقدس کے یہ بیت المقدس کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا دو ماہ کی مسافت جو آپ نے منٹوں سے حاضر کر لیا تھا اور جب بلکیس آپ کے پاس آئی تو خیران رہ گئی تو آپ نے ایک ایسا فرش شیشے کا چھپایا ہوا تھا یعنی کہ ایک ایسا فرش شیشے کا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے پانی ہے ایسے پانی جیسا وہ فرش تھا تو بلکیس حضرت بلکیس نے کیا کیا اپنے پاؤں جو ہے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے پہنچے تو اپنے اوپر کو پکڑ لیے اور اس کے پر چلنے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ ایسے ہی آ جائیں یہ پانی نہیں ہے تو وہ یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس وقت آپ پر مطلب کہ سلام لے آئی یا آپ کے جو ہے ملک میں جب وہ تشریف لائی تھی تب بھی اسلام لے آئی تھی اور جب اپنا تخت دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ کوئی عام نہیں ہے تو اس کے بعد ان سے ان کی شادی ہو گئی اسی معلومات کے ساتھ اجازے دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ ایک لمبی ویڈیو کے ساتھ جیسے جیسے جنگات وغیرہ حضرت سلیمان کی تابع ہوئے اور کہاں سے آئے کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دی اپنا بہت زیادہ کیا دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو تفیق فرمائے یہ تمام معلومات دوسرے بہن بھائیوں کو پنچانے کی اجازت دیں میرے اسلام کو پیشک آپ میری ویڈیو کو بھی نہ پھلائیں لیکن میرے اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کریں جتنا بھی جو بھی میرا بھائی میرا دہن ساتھ دے گا اللہ پاک اس کو آخرت میں اس کا سلا دیں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیری پہنی